اسلام علیکم جیسے کہ ہم نیو فائیڈین کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو آج بھی ہمارا ٹاپک اسی سے ریلیٹیڈ ہے آج ہم بات کریں کہ ایرک فارم سے ریلیٹیڈ پرسنیلٹی تھیری کی ایرک کے ایکارڈنگ لف is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence یعنی ایرک کا کہنا ہے کہ لف ہی human life کے ہر پرابلم کا stable and satisfactory answer ہوتا ہے ایرک کے ایکارڈنگ جب ایک انڈیویجیل اپنی نیچر اور دوسرے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے تو وہ lonely feel کرنے لگتا ہے اور isolate ہو جاتا ہے humans اپنی age کے ساتھ ساتھ freedom حاصل کرتے ہیں اور ان کی loneliness بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے پھر ان کی یہ freedom negative condition بن جاتی ہے اور اس freedom کو تم کرنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے وہ strategy اپناتے ہیں اس میں اگر وہ healthy strategy اپنائیں تو انڈیویجیل دوسروں کے ساتھ united ہو جاتے ہیں وہ good relation بنا لیتے ہیں یا پھر sharing کرتے ہیں اور unhealthy relationship میں وہ freedom سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ایرک نے theory of freedom پر ایک بک بھی لے کی تھی جسے escape from freedom کا نام دیا جاتا ہے ایرک کے نزدیک personality کو اس کی history کے through ہی understand کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ایک point آ جاتا ہے human dilemma ایرک کہتا ہے کہ thinking without awareness is the main dilemma of human existence یعنی awareness کے بغیر کچھ سوچنا ہی human existence کا ایک main dilemma گاؤنٹ ہوتا ہے یعنی اس میں ایسی سوچ آ جاتی ہے جس سے ہم aware ہی نہیں ہوتے اور next point آ جاتا ہے positive freedom یعنی freedom of expression freedom to make choices یہ positive freedom انسان کو help out کرتی ہے کسی بھی opportunity سے benefit لینے کے لیے یا کوئی بھی action یا strong decision لینے کے لیے and then is the negative freedom negative freedom is freedom from interference by other people یعنی دوسرے لوگوں کی مدحلت سے ازادی negative freedom کہلاتی ہے next point آ جاتا ہے human needs اب اس میں آ جاتی ہیں human needs میں relatedness, transcendence, rootedness, sense of identity and frame of orientation اب سب سے پہلے دیکھیں کہ relatedness کیا ہوتی ہے relatedness جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے یہ دوسرے سے تلق بنانے کی drive ہوتی ہے دوسرے سے relate ہونے کی اس میں submission آ جاتا ہے love آ جاتا ہے power آ جاتی ہے next point آ جاتا ہے transcendence transcendence یہ ہوتا ہے کہ human کیونکہ بہت creative ہوتی ہیں اور وہ religion اور laws etc کو خود create کرتے ہیں اس میں creativity آ جاتی ہیں people can create art, religion, ideas, laws, material production and the love etc next point آ جاتا ہے rootedness اس میں rootedness یعنی roots دیکھے جاتی ہیں کسی بھی relation کی تو اس میں سب سے جو best example ہے وہ آ جاتی ہے mother love کی کیونکہ اس کی root کسی بھی relation میں mother and baby یہ roots جو ہوتی ہیں کسی بھی relation کی سب سے strong roots کہلاتی ہیں next point آ جاتا ہے sense of identity sense of identity میں آ جاتا ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں ہم اپنے past اور present میں کیسے تھے اور جیسے ہم ہیں ہم کیسے ہی اپنے آپ کو show کرواتی ہیں who am i and then i represent myself as i am next point آ جاتا ہے frame of orientation we want to have a good frame of orientation ہم اچھا اپنے آپ کو show کرنا چاہتے ہیں اس میں انسان اپنی life کا goal set کرتا ہے اور اپنی destination کے ایک frame بناتا ہے یعنی اپنی way of thinking کو consistent کرتا ہے next point آ جاتا ہے burden of freedom تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ isolation اور زیادہ جو lonely lives ہوتی ہے وہ burden of freedom کہلاتی ہے یعنی ایک حد تک ازادی جوتی ہے وہ کسی بھی انسان کے لئے ٹھیک ہوتی ہے جب کسی بھی چیز کی limit cross ہو جائے xx ہو جائے کسی بھی چیز میں تو وہ ایک burden یا negative اس کا point شروع ہو جائے تو ہم burden of freedom کہیں گے next یہاں پر human needs کے positive and negative components کے بارے میں بتایا گیا ہے آگے آ جاتا ہے mechanism of escape اس میں تین sub types آ جاتی ہیں orientative, destructiveness and conformity یعنی یہ freedom سے بچنے کے life wide جیسے اس نے defense mechanism دیئے تھے اور یہاں پر اس نے Eric نے mechanism of escape کا نام دیا ہے first آ جاتا ہے authoritarianism it means seeking to control or to be controlled اس میں یہاں یہ اپنا hold چاہتے ہیں control کرنا چاہتے ہیں یعنی جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے یہ ایک authority چاہتے ہیں ان میں یہ tendency ہوتی ہے کہ کسی بھی authority کو hold کر سکے next point آ جاتا ہے destructiveness اس میں ان چیزوں سے objects بچتے ہیں جو کہ dangerous سنے feel ہوتی ہیں جن سے انہیں لگتا ہے کہ انہیں وہ نقصان پہنچا دے گی next آ جاتا ہے confirmity جہاں پر خود save کرنے کے لیے وہ rules اور norms بھی follow کر لیتے ہیں جس سے وہ disagree کرتے ہیں next point آ جاتا ہے orientation of character اب اس میں 5 sub-times بتائیں گی ہیں جس میں آ جاتا ہے receptive, exploitive, hoarding, marketing and productive last میں آ جاتا ہے pride اور Eric قوم personality کی differences بتائے گئے ہیں کہ وہ کس points پر ایک دوسرے کے against تھے جہاں پہ آ جاتا ہے pride جو تھا وہ player principle پہ base کرتا تھا لیکن Eric base کرتا تھا انہیں پرسنیلٹی کے determinants بتائے تھے اس میں id fixation اور unconsciousness تھی Eric کے according freedom اور type of family and society یہ اس کی پرسنیلٹی کے determinants تھے next point میں pride نے پرسنیلٹی کو type of pride نہیں کیا تھا لیکن Eric نے پرسنیلٹی 5 points میں defined کیا تو یہ تھا نیو فرائیڈین کا ایک اور psychoanalyst Eric prompt حمید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنا بہت حیار رکھئے گے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ